تو آپ ادھر ہی ہیں جیس ایمی اچھا تو ٹائم و کمپلیکسیٹی ہم بات کر رہے تھے تو اس کی او آف این ہی میرے ساتھ سے تو ہونی چاہیے اس کی بجائے کیا ہے کہ سٹرنگ ہوسٹ تھاؤزنڈز ایلیمنٹ پہ ہو میں بے شک وہ ہیں تو الفہ بیٹسی لیکن وہ ان کی لیند تو تھاؤزنڈز بھی ہو سکتی ہے تو جب اینڈ ٹائم ہم اس کو میپ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ سپیس اس نے جو لیا ہے وہ ان ٹائمز ہی ہوگی کنسٹینٹ تو ہو ہی نہیں سکتی کنسٹینٹ تو تب ہوتی کہ ایک بار اس نے ایک ویریبل ہم نے لیا جیسا کہ اور اس کو ہم ریپلیس کرتے چلے جا رہے ہیں پھر تو ہم کہیں گے کنسٹینٹ ہے میرا اپنا بھی یہی شیال تھا کہ اس کی او آف این ہی ہوگی سپیس کمپلیکسیٹی کیونکہ اس کی لیندھ کیوں کا ڈیپینڈ کر رہا ہے تو آپ کا مپ ہے نا اور ٹائم کمپلیکسیٹی بھی اس کی او آف این ہی ہے اسلام علیکم اربون والیکم اسلام کیا حال آپ سکتا خیریت ہے بسار الحمدللہ سنائے جی جی الحمدللہ اوکی سو میری عواز سب کو کلیر ہے جی سر اپس لوٹلی کلیر ہے ٹھیک ہو گیا چلیں بس ہم ٹو منٹس آر ویٹ کر لیتے ہیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سر آج گل ہم کون سا ٹاپک کر رہے ہیں اچھا ہم نے ابھی ابھی چلے لاسٹ ٹو ڈیس تھے ہم نے ٹو پوائنٹرز دیکھے تھے ٹو پوائنٹرز کو پڑھا اور پھر ہم نے اس کی پروبلمز کو دیکھ رہے تھے سو آج آج میں ہم ابھی جوائنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ڈیس نریز کو سہی ٹھیک ہے تو ہم ٹو منٹس سیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سوی نیمین ٹائم کسی کو کوئی قویسٹن ہے ٹو پوائنٹرز سے ریلیٹڈ اس اپروچ سے ریلیٹڈ سو وی کن ڈسکس سر کیوں والا ہم لازٹ ٹائم کیوں کار رہے تھے تو وہ ختم ہو گیا اس کا ہم نے میرا خیال ان کو ایک دن دی ہے کیوں کو یا دو دن دی ہیں ہاں ٹو ڈیس ہی دی ہیں اس کی وجہ یہ دیکھیں ہمارا یہ پلان ہے کہ دیکھیں آلریڈی ویسے تو بہت سارے ڈی ایسے کے سیشن ہیں لیکن اس پرٹیکلر ڈی ایسے سیشن کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ ہم میکسیمم جو موسٹ کومن جو ڈی ایسے ہیں ڈیٹا سٹرکچرز انڈالگلوٹمز ان سب کو ایک دفعہ ڈیو کر لیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اگر آپ نے وہ اچھے سے دیکھ لیا ہے اس کے ایک دو قویسٹنز بھی اچھے سے دیکھ لیتے ہیں باقی ویکنڈ پہ ہم نے کریکلوم کے اندر قویسٹنز ایڈ کی ہوئے ہیں تو ویکنڈ پہ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو ڈی ایسے جو بھی ہم پاڑ رہے ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ دیٹ پل یہ کی کک سٹارٹر یہ جو آپ کا سیشن ہے یہ کیک سٹارٹر ہو جائے گا بگنرز کے لیے کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا جو بہت کامن جو ڈیٹا سکچرز ان الگریتمز ہیں اس کے قویسٹنز ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اگر ان کو کونسٹس کلیر ہو جائیں گے تو پھر وہ آٹومیٹکلی قویسٹنز بھی بہت اچھے سے کرلیں گے بلکل سر ایسے یہ ہو جائے گی تو برین سوچنا کم از کم سوچنا شروع کر دے گا آپ نے میرے کونسٹ کیا ایک سٹارٹر آئی ہے ایک سٹارٹر آئی ہے ہاں جی بلکل تو کیونکہ یہ بگنرز کے لیے کورس ہے ابھی در ایک صرف لیڈ کوئی ایکسکلوسی ووتا ہے تو پھر ہم اس لئے کوری ہی زیادہ کار رہے ہیں پھر ہم آہستا آہستا ہارے لیڈ کوئی کیسٹن زیادہ دیکھ رہے ہیں سر ڈائنیمک پروگرم مگ کریں گے آہ 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 آئیڈانٹ ٹینک سو کیونکہ سکس ویکس تک ہی ہوتے ہیں بٹ آئی ایکچلی ریکویسٹڈ کیا میٹھ ویکس تک چلیں تاکہ ہم ٹریز وغیرہ بھی کور کر لیں بٹی ہو سکتے ہیں جو دینامک پروگرامنگ ہے یا گرافز ہیں ہم ان کو کسی ویبینار میں کسی ورکشاپ میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا سر جب ہم لیٹ پورٹ پہ جاتے ہیں نا الگوں کے سیکشن میں جاتے ہیں یا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اس سیکشن کو تو اس میں ہنڈرڈز آف والگریثمز شو ہو رہے ہوتے ہیں ان میں ٹری ہرے ٹو پوائنٹر سلیڈنگ ویڈو فلاں 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 لیکن جب ہم اپنا ذکر کرتے ہیں تو ہم میکسیمم میں تین کا ذکر کرتے ہیں تین تک ہی ہم جاتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے ہم اس کی نور کے سار دیتے ہیں یا وہ پھر سب پورٹ ٹائم وہ کیا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب کیونکہ ہم یہاں پہ بیسیکلی گوگل کی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں تو جو موسٹ کومن جو ڈیٹا سٹرکچرز ہیں جو الگریثمز ہیں اور پھر ان کو کس طرح سے انیوز کرنا تو ہم زیادہ تر وہ والے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں کیونکہ ہمارا آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جیسے ہی یہ سیشن لیٹسے ہم یہ انڈ ہوگا یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی آپ میں سے شاید کوئی لیٹ کرنا شروع کر دے گا سیشن تو کیونکہ سب کے لیے اپٹیونٹی ہونا ضروری ہے تو پھر ہم صرف جو موسٹ کومن جو انٹرویوز میں بوچھے جاتے ہیں ڈی اے سے ہم ان کو کور کرتے ہیں کہ کم از کم آپ جو بہت اچھے ڈی اے سے ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ سب کو آنے چاہیے باقی you can keep trying you can keep exploring پھر اس پر آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں so the idea is basically اگر آپ ان میں چل سکتے ہیں تو پھر آپ لیڈ کوڈ کرتے ہوئے جو برین شود ورک پھر آپ کو ایک اپنی ٹریکٹیس میں ہوتے ہیں اور پھر آپ باقی کوسٹین بھی اس میں ضرور کر سکتے ہیں so it won't be anything very new to you کیونکہ اب لیڈ پورٹ سے پھر ملیئر ہو جائے بلک 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 چھنگا ہوگا ساگر سر ہم ایسے بھی کر سکتے اگر اس کورس کا ہم فیسٹو آناؤنس کرے اور دن میں تو ایڈو آئیس ٹوپک گراف سکریز یہ سارے کبر کرے سب سارے ملک سے کبر کرتے تو یہ بھی ایک اچھا ہو سکتا آپ کی آباز میری طرف کرتی تھی اگر میرا انٹرنیٹ چھوڑا سا ہے مجھے دوبارہ بتائیے گا کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ سر اس کا جو یہ کورس کا جو ہم فیسٹو اگر ہم ایناؤنس کرے اور اس میں جو ایڈو آناؤنس ٹوپک سے گراف سکریز اور یہ ڈائینامک پرگرامنگ یہ اگر ڈسکرس کرے ایسا نہ ہو کہ ہمیں آتا ہو ہم ایک ساتھ مل کر کر لیتے تو یہ بھی ایک اچھا ہو ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں یہ اب اس کا جو اگر آپ پیسٹو پہ لے کے چلتے ہیں آپ میں سے کوئی نہ کوئی یو گائز کین ایوٹیس اپرچونیٹی آپ موڈریٹرز اور یو کن جسٹ یعنی آپ کام سب میٹ کروائیں اور اس کا پیسٹو جو ہے اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ آپ سب اس سے فمیلیر ہوگے جو آرڈی ہم جتنا ہم نے کور کیا سی اگر آپ اس کو مزید لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کو کمپلیکس بلکل ہمیں صحیح سے ہم کھٹھی ہوگے کیونکہ ای تھی نیمک پروگرامنگ اور جاہم ہم بیری کمپلیکس زیادہ چیلنجن سٹرچرز چیلنگی آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایبن کی تریز میں بھی اگر اس کی آپ زیادہ پروبلمز دیکھیں گے تو وہ آسان نہیں ہے اس میں ریکرین آتی ہے اینڈ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو بہت سارا اس پر ٹائم دینا پڑے گا تو بہت اچھے تک پر سمجھ آگے اس کی آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم ہم کور کر رہے ہوں تو باقی پھر ہم اس کا پیس 2 that is a great idea ہم اس کو لے کے جل سکتے ہیں مزیدہ پہ مم خدیجہ ہم نے جوائن کر لیا so she would be leading I think and by the way this is a very important concept dictionaries کا so I would suggest you guys اس کی بہت اچھے سے اسی سمجھیں اور پیدا اس کے لیٹ پورتے تکھیں گے سلام علیکم سر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو کل question رہتا تھا آپ وہ start کریں بھی اس کے لیٹکشنی ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک چلیے ہم ایسے کر لیتے ہیں کل ہم ڈو پوائنٹس کے question کر رہے تھے if you guys remember تو ہم ہم بہا سر start کر سکتے ہیں یا سر ایک نیا question کر لیتا بیدیم چلیے لیتے ہیں چلیے لیتے ہیں چلیے لیتے ہیں کون خاش nécessaire okay so is my screen visible yes sir shall کیوں تو you guys can open this problem آجا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا تھا تھوڑا سا کہ ٹو سم تو ایک آپ کو عریو ہے ایسا ترین سورٹڈیڈ عریو آپ کو آلریڈی دی گئی ہے ایک قویسن مجھے یاد ہے لیکن اپنے سیشن سے اپنے سیشن کے اینڈ پر سمون آسٹ ایسا ہے سرحانان تھے انہوں نے کسی پارٹی سپینڈ کا ایک قویسن ریز کیا تھا and that was کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نارملی ہم 2 پوائنٹر تب اسعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس آلیڈی کوئی سورٹڈ ہو یعنی کوئی لسٹ آپ کے پاس سورٹڈ ہو اگر آپ کو 2 پوائنٹر کو افیشنٹلی بیسیکلی یوز کرنا ہے تو نارملی ڈیٹس تکیس یہاں تو آپ کو سورٹڈ دیا ہوگا یعنی یہاں تو آپ کے پاس ایسی سیچویشن ہوگی جہاں پہ لسٹ آلیڈی سورٹڈ ہے depending on the problem یا پھر ایسی پرابلم ہوگی جہاں پہ سورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پاڑی ہوگی and you can still use the 2 پوائنٹر جیسے ہم نے ایک پرابلم سورٹ کی تھی water والی container والی یعنی جس میں ہم water store کر رہے تھے maximum amount of water جہاں store کر رہے تھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم سورٹ نہیں تھے تو وہ ایک typical ایسا پرابلم تھا جس میں آپ سورٹ کیے بغیر 2 پوائنٹر اپروش کر کے ایک زیادہ ایفیشنٹ solution لے رہے تھے جس کی time complexity was linear which was big of n and space was constant اچھا اب ایک پرابلم آج یہ ہے there is already نے بتا دی کہ آپ کا input array جو ہے وہ سورٹڈ ہے تو کوئی پڑھنا چاہے گا اس پرابلم کو دوبارہ سے سورٹ سکھوں کہتا ہے جی سر میں ٹرائے گار سکتا ہوں مجھے جہاہت ہو تو چیزی سے اچھا جی two sum two input array sorted neighbour you sir آپ can you mic off over no i guess sir آپ کی آئیں آری میں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ given a one indexed array of integers numbers that is already sorted in non-decreasing order. اس کا مطلب ہے کہ وہ ascending order میں ہے. اگر وہ decrease نہیں ہو رہے تو پھر وہ ascending order میں ہے. find two numbers such that they add up to a specific target number. let these two numbers be numbers.index1 and numbers.index2 where index1 bada hooga 1 se ya beraabar hooga or index2 bada hooga index1 se or numbers.length index2 chota hooga numbers.length se index1 chota hooga index2 se achai return the indices of the two numbers index1 and index2 added by 1 as an integer array of length 2 the tests are generated such that there is exactly one solution. you may not use the same element twice. your solution must use only constant extra space. space we must use constant O of 1 and that element will not be multiples but I understand it almost 30% پھر سمجھ آئیے باقی آپ اس پرین کر رہے ہیں اچھے چلیں ہم اس کو میں نا تھوڑا سا سمجھ کرتا ہوں تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس question یہ ہے جیسے انہوں نے already بتا دی گیا to sum اب اگر ایک question اس سے پہلے بھی ہوتا ہے basic question جو ہوتا ہے easy level پہ ہوتا ہے that is only to sum وہ بھی اگر آپ نے کسی میں سے resolve کیا ہے اس سے تھوڑا سا level اس سے raise ہوئے تو دیئے medium ایک type ٹھیک ہے اب یہ جو problem ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو area ہے آپ اس کو one index consider کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے one index کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس zero سے شکریہ ہوتی ہے تو ہم zero کو one سے start کر رہے ہوں گے یہاں پھر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ zero سے ہی شروع کریں آپ consider کریں ٹھیک ہے you are familiar with zero جو ایک default indices پہ چلتی ہے لیکن end پہ when you are actually returning the indexes جو کہ ہمیں question میں کہا گیا تو پھر آپ اس situation میں کیا کر سکتے ہیں اب دونوں indices میں one add کر دیں ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا آپ کا جو one index ہے وہ اس پہ پورا ہو جائے گا آچھا تو اب دیکھیں two numbers ہیں index one numbers index two دونوں آچھا اب index one یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ہے نا یہ چیزی ہے انہوں نے already ایک hint دے دیا کہ you might use یہاں پہ اگر آپ بہر کریں just let's visualize یہاں پہ کریں کہ index one جو ہے یہ left ہے جو کہ یہاں تو one ہوگا یہاں سے یہاں one سے greater ہوگا اور وہ ہمیشہ index two سے کم رہے گا یعنی اسے نہ اس کے برابر ہو سکتا اور نہ اس سے بڑھا ہو سکتا اور جو index two ہے وہ یہاں تو اسے کم ہوگا جو پوری length ہے numbers کی یہاں پھر اس کے برابر ہوگا so we can say already آپ کو باتا چل گیا کہ یہاں پہ two pointers we can use that as well کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی hint آپ کو یہاں پہ دے دی ٹھیک ہے اگر میں اس کو left consider کروں اس کو right کرتا ہوں تو جو right pointer ہے وہ اس index پہ ہوگا اور left pointer اس پہ جیسے جو right ہوتے ہوئے یہاں پہ اور left یہاں پہ ہے تو اب دیکھیں ہم normally کیا کرتے ہیں left کو 0 پہ رکھتے ہیں اور right کو ہم کہاں پہ لے کے جاتے ہیں بلکل end right تو ہم وہاں سے اس کو start کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیں کہ index جو ہے وہ index 2 وہ numbers dot length یعنی total length ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے یعنی اس کے end تک بھی جا سکتا right return the indices of two numbers اب دو جو numbers ہیں آپ کے پاس آپ نے ان کے index return کرنے ہے added by one you can see that کہ آپ نے ایک add as as an integer array اس طرح سے of length two a test generated such that اب جو آپ کے پاس test cases ہیں particular problem کہ وہ اس طرح سے design کیے گئے ہیں کہ ان کا ہمیشہ ایک ہی solution آئے گا اور وہ بھی یہ ہے کہ you may not use the same element twice اب اس کو یہا سے دیکھتے ہیں ایک example آپ پاس target دی گیا آپ کا sum ہے 9 ہو چاہیے اس particular list کے اندر اس array کے اندر اگر آپ دیکھیں جو 9 بن رہا 2 اور 7 کو sum کرنے سے 9 بنتا ہے یہاں پہ اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی اور solution نہیں بان سکتا you can just visualize اگر آپ 2 سے دیکھیں 11 تو بڑا ہو جائے گا تو اس لئے ہمیشہ اس طرح سے design کیا گیا کوئی بھی test case کہ آپ solution ایک ہی ہو گا یعنی وہ ایک ہی پیر ہو سکتا ہے جو یہ possibility ہے کہ solution نہ ہو اس میں اگزیس جی نہ گرے آ آئی ڈون ٹھنک اس کی ویڈا یہ کہ انہوں نے نے آلیڈی کہ انڈیکس جو ہے وہ آپ سے گریٹر ہو گا آپ سلوشن ہوں نہیں بتا دی ایک سلوشن ہو گا ٹھیک یہ بھی ہے کہ ایک سلوشن کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایک سلوشن آپ کو مل رہا نا اس کی لاب کمبینیشن باند نہیں سکتا ٹھیک تو ایک سلوشن آپ کو ملے گا اور صرف ایک ہی ہوگا تو اس طرح کا آپ پاس ہوگا ڈیک سم 2 7 9 2 کا 1 تھا نارمل اگر اس کو دیکھتے تو 0 ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو بھی الگوریت بھی کرتے ہم end پہ کیا کریں گے اس میں اندیکس کے اندر 1 اگر 0 ہے اگر یہ 1 ہے نارمل جو کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر 1 اگر اگر 1 2 2 1 2 2 ایسی ان کے علاوہ کوئی کمبینیشن اف ایلیمنٹس نہیں ہوگا جو آپ کو ٹارگٹ 6 دے گا ڈیزائن ہی ایسی ہی ہی تیس ڈیس پیس 2 3 2 4 6 2 1 solution اس کے علاوہ دیکھتے کہ 3 2 3 4 7 اس کا ملل یہ ہوگا کہ آپ کو صرف ایک ہی پیر جو اس ڈارگٹ کے برس پر ہو رہے پروبلم آپ کو سمجھ جاگی بسی پروبلم کیا اور پھر کیا کیا ہم نے جو ملے گا ملے گا نا ہاں جو ہم ہم جو ہم ہم رائیٹ رائیٹ پوائنٹر ہوگا ہم اس کو بائنری سرچ سے نکال سکتے ہیں اس کو رائیٹ پوائنٹر کو لکیشن کے اوپر کیونکہ ہم نے ٹرائی این ٹرائی اگین والی گیم نہیں نہ کرنی ہمارا نائن آور تھاؤزنڈ علیمیٹ کیا رہے ہم لارس سے شروع کریں لارس پہ ون تھاؤزنڈ آ پھر نیچے آتے 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 ہمیں دو علیمیٹ ہم نے اتنا سفر تا کیا رائیٹ پوائنٹر کو کرتے چلے جا رہے ہیں بہت سارے پوائنٹر سلوشن دیکھتے ہیں بہت دیکھیں کیا آپ اس پوائنٹر کو اس طرح سے زیادہ ایفیشنٹ سولو کر پاتے جو کنڈیشنز آپ کو دی گئی ہیں کیا آپ کے بس ایک ہی سلوشن ہوگا ہمیشہ اور آپ کے جو انڈیکس سے شروع ہوگا یعنی آپ اس کو ون کنسیڈر کر رہے ہوں گے اور یہ کہ آپ کس کوئی بھی ایلیمیٹ ریپیٹ نہیں ہوگا پوری لسک کے اندر سکتا ہے اور گروڈ فورس سے بھی لیکن اس کا تیم کم کس ہوگا اگر گروڈ فورس کا سوچ تو ون اینڈیکس ہم کنسیڈر کر رہا ہے تو ون آئی کو ون مرکیں گے جے کو آئی پلس ون تو مرکا دن وہ ریپرز کرتا رہے گا جے اگر جے کو بلکل ایسی ہے بہت سمجھ آگئی کیونکہ ہمیں ایک پیٹ سوٹ ہے صرف ہم رائیٹ پوائنٹر کی لوکیشن نکال اس کے بعد ہمیں ٹو پوائنٹر ہی چاہیے ہمارے پوائنٹر ہی رہیں گے پوائنٹر ہم نے سٹارٹ پر آ دیا رہے کے رائیٹ پوائنٹر کا مسئلہ ہے بیٹ ہاں بلکل آپ اس سرہ کر سکتے ہیں جو میڈل آرہ آپ کے پاس میڈل اور لیفٹ سم کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کیا آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اسے بڑی ویلیو آرہی ہے سو دیٹ بی سلوشن ایک کو آپ کر سکتے ہیں چیلنج ہم اسے مل دے گا کہ بائنٹری سرچ اپلائی کریں تو وہ کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھا بھی کسی کا کوئی 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 اس پرٹیکلر کوئی کی جس ایکس لینیشن ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو سو question سب کو clear ہم دو element ایسے دینے جن کا سام بان جائے ٹار ایک و پلاس بان کر کر دینا ٹھیک ہوگیا ان کی ڈیس کو ہم نے آج یہ ڈیس ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو سا کلیر کر دیتا ہوں یہ ڈیس ہوتے ہیں آپ کے پاس جب آپ سے کہتے ہیں کہ ریٹن ہوتے ہیں یہ ڈیس ایک ہوتا ہے جب آپ زیادہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے کنفیوز نہیں ہوتا ہے صحیح 2 ڈیس 1 ڈیس 2 کیونکہ ہمیں دو ہی ڈیس ہمیش مل رہے ہوں گے تو ہم نے اسے یہا پر ڈیس پڑھ سکتے ہیں نو نو ڈیس 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 اچھا اب دیکھیں ایک آپ نے کیا آپ نے پوائنٹر یہاں رکھ لیا اس کا تو اگر رائٹ میں یہاں پہ رکھو ٹھیک ہے جس کیس ہم ٹو پوائنٹ اس کو اس رائٹ میں نے لاز پہ رکھ دیا اور لیفت جو بلکل سٹارٹ میں رکھ دیا اب ہم یہ کیا کریں گے ہم دونوں کا سم دیکھیں گے کیا دونوں کا سم یعنی اگر اس کیس میں دیکھوں لیفت اور رائٹ کا سم کیا میرے پاس اگر یہاں پہ لکھو ٹو پلس فیفٹین which is لیفت اور رائٹ کا اگر تو ان کا سم بڑھ ہے تو اس کیس میں کوئی بتائے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے رائٹ کو مائنس کریں گے ہاں بلکل کوئی بتائے گے ایسا کیوں کریں گے لیفت کو کیوں نہیں کرسکتے ہیں اس کیس اینیون دیکھیں پتہ کیا یہ جو کوئی نہیں ہوں جی جی پھر کس ہمیں پتہ ہے کہ ایم پوٹر ہے سوٹر ہے تو آخری میں جو نمبر ہوں گے وہ بڑھے ہوں گے اسے تو اس لیے ٹھیک ہے اور کوئی اور بول رہا تھا میں وہ بھی سننا چاہوں گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ ٹارگٹ سے پڑا آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جن دو نمبر کو ہم پلاس کرے نا اس میں بڑے والے نمبر کو چھوٹا کریں چونکہ ہمارے رائیٹ آرڈی بڑے نمبر پہ ہم اس کو ایک انڈیکس پیچھے لے بلکل ایسی تو دیکھیں آپ کو بٹا رہی گیا کہ جو بھی آپ پاس لسٹ ہے یہ سوٹ ہے یعنی آپ کی نون ڈیکریز ہے آپ کی کم سے زیادہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو دیکھیں اگر یہ کیس ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو بڑے نمبر اس سیچویشن میں آپ کو پتا ہوگا کہ اگر چھوٹا ہے جو میکسیمم نمبر ہے ہمیں اسے کم کرنا جو آپ کے پاس رائٹ پہ آرہ ہم اسے کیا کریں گے ایک دیکھیں گے اگر اس طرح کروں گے تو آپ کے پاس رائٹ پہ آ دے گا یہاں پہ آپ دیکھیں ٹو پلیس یلیون اب بھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو ٹو پلیس یلیون یہاں پہ تو یہ اب بھی آپ کے پاس گریٹر ہے تو یہ آپ کے پاس اب بھی کیا ہے گریٹر آرہ ہے آپ کی ریکوائی ٹارگٹ سے دوبارہ سے اس سیچویشن میں ہم کیا کر رہے ہوں ہم رائٹ کو پھر سے دیکریمنٹ کر جاتے آج آپ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے یہ تو ایک بہت چھوٹی سی اگزیمپل تھی اس لیو ہم جلدی سے یہاں پہ آگئے اب ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اگزیمپل ہوتی جہاں پر list تھوڑی بڑی ہوتی چلیں ہم create کرنے کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو کوشش کرتے ہم اسے سپینڈ کر لیتے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو 17 سے آگے نہیں چاہتے ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر 8 9 ٹھیک ہے اور 4 ریٹ کر لیتے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں میں کچھ سے ایک problem نہیں اور target میں اپنی مرضی سے set کر لیتا ہوں مجھے target چاہیے یہاں پر 20 ٹھیک ہے اچھا آپ سوچیں کہ میں نہیں کیا میں یہاں سے کوئی دو نمبر پہ کی ہیں اور ان کا مہین target set کی ہے یہاں پھر میں ایسا کرتا ہوں اور اس کو ہم اس کا سو میں ایک پرٹیکلر target set کر دیتا ہوں اس کا آپ کے پاس ہو جائے گا 23 کتنا 13 کر رہا تھا میں تو اچھا یہ میں کیوں کر رہا ہوں میں basically left میں left کو بھی increment کر کے دکھانا جاتا ہوں کہ اگر آپ left کو بھی کریں کوئی ایسی condition آتی جہاں پہ آپ target جو بڑھا ہوتا ہے تو اس situation ٹھیک ہم اس کو دیکھ ہوں آ اچھا اب دیکھیں اب میرے پاس left یہاں پہ right یہاں پہ ٹھیک ہے اب دوبارہ سے 19 موکتا اب آپ کے پاس جو ابھی target آ رہے نا 2 plus 17 what is that 19 it's 90 yeah right and 19 is smaller than 23 yes so اب اس case میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو دونوں کا sum ہے اس target required sum سے ہمارا کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے بڑی value کو change کرنے کی ضرور نہیں ہے مجھے جو چھوٹی value اس میں کرنے کی ضرور ہوتا is میں کیا کروں گا میں لیپ کو اگر اس میں کریمنٹ پر چک کریں 17 plus 4 22 2 2 21 21 21 21 21 21 21 is still lesser than 23 23 تو اب بھی کیا ہوگا مجھے اس سے زیادہ value دیکھ رہی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر 7 ہے میں left یہاں لکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں کیا 17 plus 7 24 yes 24 تو اب 24 targets سے زیادہ ہو گیا تو اس situation میں میں کیا کر رہا ہوں گا کیونکہ ہمارا جو target ہے پیچھے رہ گیا اور اسے آگے نکل گیا جس کا مال ہمیں right کو کم کرنے حقی میرے ہمارا جو target ہے اس کو achieve کر سکھیں تو اب دیکھیں 17 plus 15 22 سی ٹھیک ہے 22 23 سے کام ہے اس situation میں کیا کروں گا ہم پھر اس کو increment کر رہیں گے اور یہ ہمارا پورا آخر ہے 15 پیس 8 مل یہاں پر آپ کو مل گیا جہاں پر آپ پر target مل گیا نا تو اب یہ جو دو پوائنٹر ہیں یہ یہاں سے آگے نہیں چلیں گے تو آپ لوگ سے بھائی رکھیں اپنا جو دونوں کا index ہے basically ان دونوں کا index اس particular case ہمارا index کیا تھا 0 1 2 3 i know ہم نے ایک add کرنا ہے لیکن جو general index ہے 4 5 and 6 تو ہم 4 7 ہاں تو ہم کیا کریں گے ہم جب کر دو اور ایک right کے اندر add کر دو چیس کے ملو آپ جو answer ہوگا 4 and 7 is particular is case کے اندر 4 اور 7 ایسے index ہیں جہاں پر ہمارا basically جو target ہے elements کو add کر ہمیں ہمارا target achieve ہو رہا ہے تو یہ basically that is the problem ہم اس کو جلدی سے کوڈ کرتے تاک پھر ہم اس طرف move کر سکیں تو left and right left and right left آپ کا میشہ میں 0 سی کھا رہا رہا ٹھیک ہے میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم اس میں end بھی add کر سکھتے ہیں تو میں یہ کرتا length right کس کے برابر ہوگی جو ہمارے پاس numbers ہیں ٹھیک ہے یعنی پوری length میں سے minus 1 کیا تو right جو اس کا مطلب ہوگا کہ end پہ چلا گیا آج ہمارے پاس کا look کیا لگے گا ہمیں already یہاں سے پتا چال گیا تھا یہ ہمیشہ رائٹ سے کم رہے گا کیونکہ آپ کو پیر چاہیے تو رائٹ اور لیفٹ کبھی بھی ایک نمبر کی اوپر نہیں آسکتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہمیشہ ایک 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 پیر تو مس چاہیے تو اگر یہ ایک ہو جاتے یعنی یہ smaller ایک ہو جاتے تو اس کا مطلب سیم ایلیمنٹ ٹوائس ٹھیک تو جیسے اگر میں یہ بات کروں نا یہ دیکھیں تو اگر لیفٹ یہ پہ ہے تو رائٹ کبھی بھی اس کی اوپر نہیں آسکتا تھا اگر اس پر ٹارگٹ یہاں تک یعنی اس سے پہلے پہلے اس کو دونوں کو ایڈ کر کے ہمارا ٹارگٹ پورا انہوں نے آلڑی بتا دیا کہ آپ کے پاس آپ کا solution ہے وہ ہمیشہ distinct numbers ہوگا ٹھیک ہے تو left ہمیشہ کیا ہوگا رائٹ سے کام ہوگا آج جب تک یہ ہے تب تک چیک کرو کہ numbers left یعنی جو pointer left کے اوپر element plus numbers right اگر تو یہ ٹارگٹ سے بڑھا ہم پہلے کرتے تو اس case میں ہم کیا کر رہے تھے اگر بڑھا ہے تو right کو کم کر لو کیونکہ ہم ایک چھوٹا number required ہے right ٹھیک ہے اگر یہ چیز ہے اس کو میں یہاں پہ لے کر رہا اگر یہ چھوٹا ہے تو اس case میں کیا کریں گے left میں ایک increment کرتا تو ورنہ کیا کرنا اگر آپ کو target مل جاتا ہے یہ دونوں نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو اس situation میں ہم کیا کر رہے ہوں گے ہم میں ایک list جو ہے وہ return کریں گے کیونکہ ہمارے پر جو output ہے اگر دیکھیں ٹھیک یہ کر رہی ہے تو ہم کیا کریں return اس کے اندر لکھو left left میں ایک add کر دو plus one and right میں بھی ایک add کر دو کیونکہ میں نے initially zero سے start کیا تھا تو ہم ایک add کر نا because we are actually starting from one hash maps بھی بلکل بلکل کر سکتے تھے آپ اس کو to hash maps start کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آج اس کو جلدی سے run کرتے ہم we see if it is working ok ok so you've got quite an efficient code yes so یہ کچھ time آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کی efficiency ویسے discuss کریں اس کی time کتنی ہوگی یعنی تو بتانا چاہے اس کی time complexity کی ہوگی مرکی حال سے ہاں بلکل بگو فین ہوگی کیونکہ ہم ہر ایک جو آپ کے پاس element ہے جو input میں ایک ہی بار reverse کر رہے رہے اور ایک پروس کر رہے ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیس کی ہوگی سپیس سپیس کون سپیس کی constant ہوگی کیونکہ ہم نے کوئی بھی extra جو بیس کے لئے ہماری requirement بھی تھی اگر آپ یہاں دیکھیں only constant extra space آپ کا solution ہمیشہ constant extra space لینا چاہیے تھا آپ ایسے کو solve کر سکتے ہیں اگر آپ ایتنا efficient نہیں ہوتا solution آپ اس کو brute force سکتے ہیں تو اگر آپ constant نہیں بھی آتی تو اگر آپ کو دیکھا ہم time kumulasty کیا ہوگی length of function آجو یہ بھالا ہاں اس کی length بلکل وہ بس جو basically جو input میں آپ کے پاس آرہی اس کا time constant ہوگا لیکن آپ نے اس پر operation perform نہیں کیا لیکن جس space ہوگی وہ اس کی یہاں پر جو input کی اپنی ہوگی وہ بھی یہاں پر constant یہ ہوگی i think اس کی n ہوگی اس کی ہوگی آپ کے پاس constant ہوگی time بھی اور جو input ہے کیونکہ ہم نے اس پر کوئی operation perform نہیں کی ہے اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی use نہیں کی ہے تو اس کا میرا حیات ہے جو اس کے اپنی length کی جو ہوتی ہے ہمارے کرتا پھلے پھر بعد میں پتا چند ہے کتنی ہے نہیں تو نہیں اس طرح کرتا جب بن رہا ہوتا نا جب بن رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ لن کو بھی increment کیا جا رہا ہوتا ہے ایک property ہوتی ہے اس کے اپنے پاس جو کی ہوتی رہتی ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کرنا ایک ہوتا کرتے ہوئے اس پہ کوئی ایکشن پر فارم کرنا جب کوئی ایکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے تب آپ کی ٹائم کم پر ٹیم پریز ہوتی ہے یعنی اگر میں ایک سلوشن ایسا بھی ہوتا جہاں پہ نیسٹی ٹوپ لگا رہے ہوتا لیکن آئی جو ہے وہ صرف ہم اس کو ایس ٹریورس ٹریورسل یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم دو بار پروسس نہیں نہ پرفارم کر ایک ایک ہی ایلیمنٹ کی اوپر تو تب تک آپ کی ایون کہ وہ بھی نہیں بڑھتی یعنی آپ کی کوڈرٹک نہیں ہوتی تو کسی دن ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس سیچویشن میں لیندھ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری جتنی بھی تھی اس لیندھ کاؤ کر اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کوئی نہیں پرفارم کیا ٹھیک ہے جب آپ 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 کرتے نا آپ کی time کمپلیکس ہوتی ہے آپ کی ہو سکتا ہے آپ کوئی مجھے اگزیمپل دے گا آپ پریشن کیا سکتا ہے آپ سکتا سکتا ہے سکتا سکتا نے کمپریشن کیا آپ نے پریشن ہاں یہ 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 پر میں چکی کمپیر کار رہا ہوں تو یہ ایک اپریشن ہے پھر میں نے کیا کیا یہ بھی اپنے پاس تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ تو اگر میں اندویج کو لیتا ہوں رائٹ پہ تو دیکھیں رائٹ کے اندر ایک کم کر دو تو اس کی اس پرٹیکولر لائن کی اپنی ایفیشنسی کتنی ہوگی ٹائم کتنی ہوگی اس کی ٹائم کا بلیکس ٹیک اس کی کونسٹنٹ ہوگی اب لیکن جب یہ کونسٹنٹ ہے اب دیکھیں اس نے کتنی بار چلنا جب تک آپ کا لیف جب تک لیف جو رائٹ سے چھوٹ ہے اور جب تک آپ کی یہ کنڈیشن جو ہے پولپل ہو رہی ہے تو یعنی اس نے ہر ایک ایلیمنٹ کیو پر ٹریورس کرنا اور پھر اس چیک کرتے جانا یہ یعنی کمپیریزن کرے گا پھر کرے گا پھر کمپیریزن کر رہا ہے تو یہ کمپیریزن والا جو ایکشن ہو رہا نا ہے نا پھر اگر ہمیں ٹارگٹ نہیں ملا تو ہم پیچھے آئی یا آگے جلے گا تو اگر آگے گئے پھر ہم نے دوبارہ چکی ہے پھر دو اپریشن پر فارم ہو رہا رہا ہر بار ٹھیک کرتے جا رہے تو ٹریورس کرنے کا اپنا ٹائم نہیں اتنا رہا ہم جو آپ کرنے کرنے کا ٹائم لگ رہا ٹائیٹ سو بیسی کلی تیس دیفرنس کی ٹائم آپ کا ہمیشہ آپ پر ساتھ چلتے کتنے آپ پاس ہو رہے ایک پر ٹی پر سپیس ادھر کیونکہ ہم نے کوئی بھی ایک سٹر ڈیٹا سٹر نہیں اس ٹیکشنریز کا ٹیکشنریز ٹیکشنریز کرتے ٹیکشنریز کھیکشنریز ٹیکشنریز تو کھیکشنریز ڈیٹ کھیکشنریز ٹیکشنریز چہتے ٹیک SAMU کرنوں ٹیکشنریز کرے گا میں نے اس کو ہمارا جو ہوتا ہے نا ہمارا جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو کہ کنٹین کرتا ہے اس نیت کو جیسے ہی وہ اضافہ ہوتا ہے نا لیمنٹ کے اندر تو وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے وہ اٹریبیوٹ تو جب ہم لیند کو کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ اس لیس کی کتنی لیند ہے تو وہ اٹریبیوٹ کو ریٹن کر دیتا ہمیں جو کہہ رہے خود میں انٹین کر رہا ہے ہاں بالکل اور میں نے بھی اس کو بہت آسان کوشش کیے گا بتاؤں کہ دیکھیں اگر تو آپ صرف ٹریورس کر رہے ہیں ٹریورس کا مطلب ہے آپ ہر ایک ایلیمنٹ کو ایکسس کر رہے ہیں ایکسس کرنے سے ٹائم نہیں بڑھتا ٹائم بڑھتا ہے جب آپ ہر ایک ایلیمنٹ کی اوپر کوئی ایکشن پر فارم کرتے ہیں اس کو آپ سام کر رہے ہیں اس پہ آپ یعنی اس کو آپ انکریمنٹ کرتے ہوئے یعنی دونوں کو کمپیر کر رہے ہیں لیٹسے جس طرح اس پرٹیگرر قویسٹن میں تھا تو جب آپ ایکشن پر فارم کرتے ہیں ہر ایک ایلیمنٹ پر اور یہ پوری لسٹ کی اوپر کور کر رہے ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر لینی اٹھائیں ایکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایلیمنٹ کی اوپر اپنا کاؤنٹ کا ویریبل پلاس فن کرتے ہیں تو اس میں تو ٹائم کمپلیکسٹی او آف اینی ہوگی اچھا دیکھیں آپ کاؤنٹ کرتا ہے سوری فائنٹرکشن سر جی جی سر یہ تو سر اگر جہاں تا میرا انداز ہے جب ہم نے ایک لوپ لگا دیا اور وہ اینڈ ٹائم چال رہا ہے اب چاہے وہ اپریشن کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا کمپیوٹیشنل پاور یوز ہو رہی ہے ایگزیکوشن ہو رہی ہے تو ہم اس کو آف این ہی کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں اس میں کس سیچویشن میں دوبارہ بتائیے سر ہم نے ایک اگر ایک آرے کو بھرلوپ لگا دیا بھرلوپ چلنے نہ پڑا ہے لیکن ہم اس کی ایلیمیٹس کو ہم یوز نہیں کرتے ایلیمیٹس کو رسپلینٹ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے کچھ اپریشن نہیں پرفارنگ کرتے تو آپ جو کہنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کو ٹائم کمپلیکسٹی او آف این اچھا دیکھیں میں ایک نا ایک آپ کے پاس ہوتا ہے اگر آپ ایسے اس پر ٹریورس کرتے ہیں لیٹسے آپ نے ایک دور ٹریورس کی ہے ٹھیک ہے آپ ایک ایلیمیٹس پر آئے ہیں اور اب آپ نے اس پر کوئی اپریشن پرفارنگ نہیں کیا تو دیکھیں یہ وہ جو اگر میں بات کروں نا جیسے لینڈس کے والے سے ہم کہہ رہے تھے کہ لینڈس کیسے کلکلیٹ ہو رہی ہے اس پرٹیکلر فنکشن سے لینڈس کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اگر تو لینڈس جو ہے وہ پوری یہ ریکو اس نے کنسلیڈر کر لیا تو باری بار ہر ایک ایلیمٹ دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اتنے اتنے ایلیمٹس میں پر پڑھا ہوں لسٹ کے اندر پر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کو نا کنفرم بھی کر لیں میں بھی ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہو لیکن اب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں اگر اس کا کونسٹنٹ آ رہا ہے نا ٹائم تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ٹریورسل کی اس سے ٹائم نہیں آپ کا بارہ آپ کا ٹائم اصل میں بڑھتا ہے سر اس کے اندر تھوڑی سی سر میں نے بتایا کہ جو ایرے ہیں نا جو لسٹ ہے اس کے پاس اپنا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک اپنا بیلٹ ان ویریبل ہوتا ہے جیسے ہی آپ لسٹ انیشلائز کرتے ہیں وہ 0 ہوتا ہے ایلیمنٹ ڈالتے ہیں وہ 1 ہو جاتا ہے آپ ایک اور ایلیمنٹ ڈالتے ہیں وہ 2 ہو جاتا ہے آپ ایک اور ایلیمنٹ ڈالتے ہیں وہ 3 ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا لیندھ کو مجھے بتاؤ لیندھ کتنی ہیں وہ جو ویریبل تھا نا لسٹ کے پاس جو اس نے کاؤنٹ کیا گا تھا وہ ریٹن ہو جاتا ہے سیمپل لیندھ فونکشن ون بائی ون بائی ون جا کے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے وہ جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے نا لسٹ کے اندر وہ ریٹن کر دیکھتا ہے اور یہ سمجھ بھی آتی ہے بات آجا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیندھ فونکشن جو اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ایک ہی بار ایکسیس کرتا ہے کہ کتنے ایلیمنٹس اس میں پڑے ہوا نہیں 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 کہہ رہا جب آپ لسٹ بناتے ہیں نا اس لسٹ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک ویریبل ہوتا ہے ایک پروپٹی ہوتی ہے جو کہ کاؤنٹ کو کنٹرول کرتی ہے کاؤنٹ کو سیو کرتی ہے اس ایرے کے اس لسٹ کے آپ نے اس ایرے کے اندر ٹین ایلیمنٹ ڈال دیئے نا تو لسٹ خود بہت ہی اس ویریبل کو اس ایٹریبیوٹ کو اس پروپٹی کو ٹین کر دے گی آپ نے کوئی ایلیمنٹ ریموو کیا وہ ایٹریبیوٹ کو نائن کر دے گی جب آپ دیکھیں میری بات اگر ہم اس طرح اس کو لیتے ہیں نا مجھے بتائیے کاؤنٹ کیسے انکریز ہوگا جب آپ کا ٹریورسل بڑھ دے گا اسی ایلیمنٹ کو چیک کریں کہ ایلیمنٹ اس میں اپنڈ ہو رہا ہے یا ریموو ہو رہا ہے جی ابھی انیشیل میں 0 تھا ایمٹی تھا اور کاؤنٹ بھی 0 تھا آپ نے ایلیمنٹ ایڈ کیا وہ 1 ہو گیا آپ نے ایلیمنٹ ریموو کیا اچھا ہم اس کو ڈبل چیک کر لیتے ہیں مہم آپ دکھا سکتے ہیں اس کو ڈی پی ٹی کے اوپر جی ایلیمنٹ لیکن یہ نا یہ تو پائیتھن کے اندر ہے یہ پائیتھن کا اپنا فیجر ہے جو یہ کر رہا ہے وہ واقع میں کر رہا ہے میں نے بھی اس کو پڑا رہا ہے وہ واقع میں اٹریبیوٹ ہوتا ہے لیکن سی پلس پلس کے اندر تو نہیں ہوتا اس میں پھر ٹائم کمپریکسٹی کتی ہوگی اس میں تو اوپرین نہیں ہوگی سر بلکل بات ان کے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں تو ہمارا بیلٹ ان ایرے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اگر دوسری نیٹے دوسری لینگویجز کی بات کریں جو کہ لو لیول پہ ہیں وہاں بھی آپریشن زیادہ ہو رہے ہوگی کمپیرٹویو تھوڑا سا زیادہ کر رہے ہیں جی جی تو اس کے اندر تو ہمیں خود کاؤنٹ کا حساب رہنا پڑتا ہے جب ہم خود کرتے ہیں تو ہم اٹریشن کرنے پڑتی ہے جب ہم اٹریشن کرتے ہیں اگزیکلی تو یہ وہی بات ہے جہاں پر آپ کوئی خود سے اوپریشن پر فارم کرتے ہیں بیسیکلی تو جب آپ اوپریشن پر فارم کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اب اوپریشن کوئی بھی ہو سکتا ہے میں ایک جنرل ٹرم میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کوئی بھی اوپریشن پر فارم کرتے ہیں ایک ایلیمنٹ کی اوپر پھر آپ نیکسٹ ایلیمنٹ پر کرتے ہیں پھر اس سے نیکس پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کی ٹائم جو بڑھتا ہے بیسیکلی یعنی وہ ایک کانسٹینٹ جو آپ کے پاس بار بار اتنا ہی ٹائم لگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ لینئر این کا مطلب ہے جتنی لیندھ ہے کیونکہ اگر آپ اس کو آئیڈیلی دیکھیں تو وہ سب کی اوپر ورسٹ کیس میں وہ اسی طرح سے پرفارم کرتا جائے گا listen until you put a condition right تو اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ورسٹ کیس میں یہ لینئر ہو جائے گا اس کا ٹائم سر میں نے ایک رسولٹ شیئر کر دیئے وہ بھی دیکھ لیجئے گا باقی سب بھی دیکھ لیں تو زید ہم نیکس ڈسکشن کریں گے اس پر انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں وہی بات ہے پروگرامنگ ایسی ہی ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ what is your way of thoughts پھر آپ دیکھتے ہیں کہ logic جو ہے وہ بن رہی ہے نہیں بن رہی ٹھیک ہے پائیتھن کے اندر میں کیا آ رہے ہیں آپ پہ میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے کیا انفرمیشن دی ہوئی ہے یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ہے کہ the length functions operate in constant time providing a quick and efficient way to retrieve the number of elements regardless of the list size لیکن sets کے لئے کیا ہے کہ the complexity of length is also constant on average but may involve hash collisions in dear cases leading to slightly higher time کونٹر سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو built-in length کا function جو آپ کو provide کیا جا رہا ہے وہ constant time ڈے رہا ہے Python کے اندر but جہاں تک question تھا ایک student کیا کہ c++ کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑا ہوتا ہے ایک loop لگا کے آپ پوری array پہ traverse کرتے ہو اور پھر اس کو count کر رہے ہوتے ہو یا پھر اس کی length نکال رہے ہوتے ہو تو اس میں کیونکہ آپ پوری ایک loop لگا رہے ہو اور لیڈا سے مشہنٹی پر فورم ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کی big of n ہو جاتی ہے صرف اس کی length نکالنے کی complexity ایسے یہ کہوں گے ہم اٹریشن کرنا پاڑ رہے بل سے yes اب یہاں پہ انہوں نے یہی دکھایا ہو گا ہے کر کے کہ یہاں پہ کیا تھا ان کے پاس ایک انہوں نے array array لی ہوئی ہے یہ list لی ہوئی ہے اور اس کے اندر list کے اندر ایک ایک کر کے elements سب سے پہلے ایڈ کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے جسے elements add ہوتے جا رہے ہیں length کے اندر ایک ایک پلس ہو رہا ہے تو اس کے بعد simply اس میں سے remove کیا ہوئی ہے اور return کی ہوئی ہے length تو اس کی time کو ہم ٹکسی جو انہوں نے یہاں پہ آپ کو given ہے وہ ہے constant time یہاں بھی میرا ایک question ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس مرتب میں جو page ہے جو بھی آپ نے example جو کی ہے جس کے مطابق اگر ہم list create کریں گے اپنے اپنے پروگرام کے اندر کوئی list initialize کریں گے تو اس کی بھی پھر of n ہوگی نہیں جب ہم list initialize کرتے ہیں یا پھر اس کے اندر کچھ بھی elements اگر start میں پڑے ہوتے ہیں نا for example 10-20 elements اس کے اندر سمکلی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس پہلے سے تو اس کی جو time context اور space complexity دونوں ہی constant ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کے اندر elements add کرنا start for example ہم loop لگا رہے ہیں اور جو پہلے سے اس کے اندر elements پڑے تھے ان کو ایک ایک کر کے اٹھا رہے ہیں ان کو اوپر کوئی بھی operation پر فارم کر رہے ہیں تو پھر اگر اپنے پوری اس array کے اوپر traverse کیا ہوا ہے for example اس کے اندر 10 elements سے اپنے سب elements کو ایک ایک کر کے traverse کیا اور کچھوں operations پر فارم کیے تو پھر وہ جو آپ کی context ہی ہوتی ہے وہ big of n میں چلی جاتی ہے لیکن اگر ہم نے یہاں پہ تو اس نے جو initialize کیا نا وہ empty list ہو گیا لیکن let's go میں کرتا ہوں one, two, three, four four elements ڈالتا ہوں تو یہ ان four elements کے لئے add element کو چار دفعہ call کرے گا اور چار دفعہ مطلب of n ہو جائے گی کیونکہ جتنے elements میں نے add کیا initially وہ اتنی دفعہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب initialize آپ کرتے ہیں نا آپ نے اس کی اوپر کوئی operation نہیں کیا بات وہی آگئے جب میں بار بار کہہ رہو نا اگر آپ اس کی very basic جو اس کی definition time complexity کی وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو time ہوتی ہے basically وہ کب بڑھتی ہے جب جتنے number of operations آپ اس پر perform کرنا شروع کرتے ہیں right with respect to the size of the total list یا total جو آپ کے پاس structure ہے ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس میں elements add کی ہے نا initialize کر دی آپ نے وہ constant elements ہیں ان particular elements کی اوپر کوئی particular operation perform نہیں ہوا ابھی یعنی آپ نے simple ان کو store کر دیا ایک variable کے اندر ٹھیک ہے so that is not an operation وہ صرف آپ نے ایک variable create کی ہے ابھی صحیح تو یہ basically یہ difference ہے کہ جب آپ یہ ہی میں بتا رہا تھا کہ operation کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ randomly یعنی آپ manually اس کے اوپر کچھ بھی جیسے loop لگا دیا تو لوپ لگا کے آپ نے جب لوپ لگا ہے تو definitely there should be a purpose behind your loop اگر آپ لوپ لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہی آپ پوری list کی اوپر کرنا چاہا رہے ہیں کچھ نہ کچھ کام تو وہ جو کام ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو time complexity ہے وہ بارڑی یا نہیں بارڑی یعنی with respect to the size پھر اس میں ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی دیکھیں یہاں پہ بہت کلے لکھا ہوا ہے کہ جو lists ہوتی ہیں Python کے اندر وہ dynamic arrays ہوتی ہیں dynamic سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو آپ کبھی بھی ان کے اندر آکے جتنے بھی elements ایڈ کرنا چاہتے ہو جتنے بھی delete کرنا چاہتے ہو اوپر کوئی restriction نہیں ہوتی ہے اور Python آپ کو کیا پروائیڈ کرتا ہے جو length of the list ہوتی ہے وہ ایک separate attribute کے طور پر ایک list object بنتا ہے اور اس کے اندر اس کی length store ہو جاتی ہے for example آپ نے پہلے تین elements store کروائی تھی تو وہ تین اس کے اندر جا کے ایک separate attribute بنے گا جس کا نام ہوگا length اور اس کے اندر جا کے وہ store ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح کر کے جب آپ بڑھاتے بھی جاؤ گے یا remove بھی کرتے جاؤ گے تو یہ جو attribute ہے وہ ساتھ ساتھ update ہوتا رہے گا آپ کے add یہ delete کرنے کے حساب سے اب یہ ہے python کے اندر but اگر آپ c++ کے اندر یہی بات کرو گے کہ آپ c++ کے اندر اسی چیز کو دیکھتے ہو تو اس پہ تھوڑا سا difference آ جاتا ہے آپ کو پھر question valid بنتا ہے کہ وہاں پہ جب آپ ایک ایک کر کے elements add کرو گے تو وہ اس کو complexity count کرتا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے elements کے اندر add کر رہے ہو but python کیونکہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ behind the scenes آپ کے لیے یہ چیزیں خود handle کر رہا ہے تو ہم python کے اندر جب complexity دیکھتے ہیں تو وہ different بنتی ہے اور c++ دیکھتے ہیں تو وہ different بنتی ہے اس پہ اگر آپ نے صحیح والی complexity اگر دیکھنی ہو تو وہ آپ کو c++ کے اندر جا کے ہی clear ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا behind the scenes پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اثر میں ہم کی complexity ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھیں تو اس چیز کی complexity کیونکہ آپ نے یہ کام نہیں کیا python نے خود ہی کر کے آپ کے لیے رکھ دیا لیکن python کو بھی تو کرنے میں کچھ time لگا ہے ہم اس کو count نہیں کر رہے but actually وہ time ہے جو آپ کے لیے behind the scenes کر کے رکھ دیا گیا بس اس لیے آپ نے simplify کر دیا آپ کے لیے python نے آپ کو ایک abstract view پروائی کر دیا تو آپ پر question بلکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ complexity ہونی چاہیے اور ہے بھی but وہ python نے ہمارے لیے abstract کر دیا right is it clear to you ہمارا time جو complete ہو گیا اور بس ہی last point add کہ python جو language ہے نا وہ basically اس کے pre-built function وہ زیادہ efficient ہوتے ہیں اگر آپ manually